السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں سب بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہیں تو جیسا کی نومبر شروع ہو چکا ہے گروسریز بھی ہو گئی ہیں اور ہم باہر گئے تھے تو یہاں پہ مجھے ایک ڈالر شاپ ملی تو میں پہلے خیر کبھی گئی نہیں تھی ڈالر شاپ نام بہت سنا تھا تو میں نے اپنے حضبن کو کہا کہ چلے وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے کیا نہیں ایکسپلوڑ کرتے ہیں تھوڑا نا تو وہاں پہ جو ہے میں نے یہ میزرنگ چیزیں تو بہت ساری تھی لیکن مطلب فی الحال جس چیز کی مجھے ضرورت تھی تو اس میں یہ میزرنگ کپس میرے پاس نہیں تھے تو میں نے وہ خرید لیا اس میں اس طرح مجھے سمجھ نہیں پڑی لیکن ایک اور میزرنگ یہی سیٹ تھا لیکن وہ جو تھا وہ ٹیبلڈ اور ٹی سپون تک تھا اور وہ پتہ نہیں مجھے کیوں سمجھ نہیں آئی میں نے وہ خریدنے کی بجائی ہے خرید لیا لیکن چلو اچھا ہے اور بیکنگ وغیرہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پریسیزن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جو تھا یہ دو میں نے تھونگز کہلے یہ خرید لیے یا چمٹا کہلے وہ خرید لیے میں پاس نہیں تھے یہ کباب وغیرہ ناگٹس وغیرہ کی سرونگ کے لیے مجھے اکثر میس سے منگوانے پڑتے تھے اگر کوئی گیسٹ وغیرہ آ جاتے تھے تو میں نے یہ بھی خرید لیے یہ دو چیزیں میں نے لی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہے ڈالر شاپ کی کی جتنی مطلب قیمت ہوتی ہے اس حساب سے تو کالٹی ٹھیک ہے لیکن بہت اچھی کالٹی نہیں ہے بس گزارے حال ہیں ایک جو ہے یہ اس طرح سے فلیٹ سا ہے اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا سائٹ سے پوائنٹی پوائنٹی ہے تو جو پوائنٹی ہے میرے خیال میں یہ جو ہے پاستہ اور یہ سپگیٹیز وغیرہ کیلئے بہتر ہے اب ہو گئے ہیں نیکسٹ مارننگ اور صبح 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 اٹھ کے سب سے پہلے کام میرا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تتلی کو کھانا کھلاؤں اور پھر اس کے بعد کچھ کیا جائے تو میرے حضبن نہیں ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں اپنے عفیس کے کام سے اور تین چار دنوں کے لیے گئے تھے تو پھر میں نے اپنی امی کو کہہ دیا اور وہ ادھر آگئی ہے میرے پاس تو ابھی تتلی جو ہے اپنی نانی امہ کے ہاتھوں سے کھا رہی ہے صبح کا کھانا تو کیا کہتے ہیں اس کو مزے لے رہی ہے مامتہ کی ڈبل ڈبل مامتہ ہے ایک طرف امی کی اور ایک طرف جو ہے نانی کی مبدہ ہے تو شیز انجوائنگ لائک اینی تین اس ٹائم جو ہے امی میں نے تتلی کے لیے سوجی بنائی تھی تو پھر میں نے امی کو کہہ آپ اس کو دے دے اور میں جو ہوں ناشتہ بنا لیتی ہوں تو کیا یار بس ناشتہ اور یہی کام ہوتے ہیں تو ووٹ ہو بس یہی کام کرو تو سب سے پہلے اب بنا لیتے ہیں تھوڑی سا پراتھا اور چائے بغیرہ کیونکہ چائے کے بغیر تو انرجی آنے سے رہی چائے پییں گے تو ریچارج ہوں گے اور باقی سب کچھ کام کر سکیں گے تو میں نے آٹا بھی نکال لیا ہے اور خوشکا بھی نکال لیا ہے اب ساتھ میں چائے کا پانی رکھ دیا ہے اس time light نہیں تھی کیوں otherwise میں پانی جوہے وہ oven میں گرم کر کے پی لیتی ہوں تو light نہیں تھی تو oven چل نہیں رہا تھا تو بس میں نے جوہے چائے کے لیے جو پانی رکھا تھا اسی کو تھوڑا سا گرم کر کے میں نے پی لیا اور پھر اس کے بعد جوہے پانی میں دودھ ڈال کے وہ بھی رکھ دیا چائے پکانے کے لیے اور ساتھ میں توا بھی میں نے رکھ دیا ہے پھر اب جو ہے آٹا تھوڑی دیر ہو چکی ہے اس کو پانچ سے دس منٹ تو ابھی میں پیڑے بنا لوں گی اور امی جو ہے وہ میری خیر اتنی ہیلتھ کانشیس وہ ہے نہیں لیکن کچھ دنوں سے ان کا بی بھی بہت زیادہ شوٹ ہو رہا تھا تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے لئے پراتھا وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے تو ان کے لئے میں نے سوکھی روٹی بنائی اور اپنے لئے جو ہے میں نے پراتھا بنایا جیسے کہ ایک ریگلر پراتھا بناتے ہیں پیڑا بنا لو اور پھر ریسٹ تھوڑا سا دے کے پھر آپ نے اس کو پراتھا بنا لینا ہے بس یہی ایسی ہی بنتا ہے پراتھا جیسے سب بناتے ہیں ریگلر سا کیونکہ ہزبن میرے گئے ہوئے ہیں کام کے سلسلے میں تو اس وجہ سے ان کے لئے صبح ارلی اٹھنا پڑتا ہے جو تقریباً آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ آفس جاتے ہیں تو وہ اٹھنا پڑتا ہے لیکن وہ تھے نہیں تو بس وہ بھی ویکنڈ وائپ تھی آپ آرام سے اٹھو دیر سے پھر دیر سے ناشتا اور لیزی لیزی مارننگ تو بس امی آئی وی ہے تو ان کے ساتھ ہی گپ شپ ہے باتیں کتنی زیادہ جمع ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی فون پہ تو پھر وہ بات نہیں ہوتی نا یا اگر آپ ویڈیو کال بھی کر لو تو وہ تسلیح تو نہیں ہوتی جیسے کہ مطلب آمنے سامنے بیٹھ کے ہوتا ہے اور تیتلی اپنے بابا کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے کیونکہ وہ چھوٹی ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن وہ ایک بندہ جو راؤنڈ اکلاک آپ کے پاس ہوتا ہے اور پھر وہ آپ کو دو دن تک نظر نہ آئے نا تو وہ اچھی ہے بول نہیں سکتی لیکن وہ جو ہے مجھے اس کے ایکشن سے جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بابا کو ہر جگہ ڈھون رہی ہے اور دوسرا یہ کہ رات میں تیتلی کی بابا نے کال کی تھی ویڈیو کال تو وہ ویڈیو کال پہ وہ اس طرح سے بات کر رہی تھی جیسے کوئی بڑا بندہ نہیں بات کرتا کسی سے اور اس طرح سے وہ سر جھکا رہی تھی آگے آگے ہو رہی تھی مطلب یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھے اٹھا کیوں نہیں رہے نا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے بیٹیوں کی جو ہے اپنے فادرز کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے امیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن میرے خیال میں جو ہے وہ جیسے میری اٹیچمنٹ میرے بابا کے ساتھ بہت ہے حالانکہ مطلب وہ ایکسپریسیو نہیں ہے میں اتنا زیادہ ایکسپریسیو ہوں لیکن مطلب بیٹیوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے فادرز کے ساتھ اور جو بیٹوں کی ہے وہ مدرز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ میرا اپینین ہے بہت سے ایسے ہوتے جن کی مدرز کی بیٹیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیٹوں کی جو ہوتی ہے وہ فادرز کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہر ایک کی اپنی مزیر پیرنٹس تو ہوتے ہی بہت دونوں ہی ایک جیسے ہوتے ہیں چاہے وہ میو چاہے وہ ابو ہوں تو اب بنا لیتے ہیں تھوڑا دوپہر کا کھانا میں نے سوچا کہ اب بنا لیتی ہوں تھوڑا سا پالک چکن بہت دن مطلب بہت تائم ہو گیا کہ میں نے پالک اور چکن نہیں بنایا تو سمپل سی ریسپی ہے سب سے پہلے تیل گرم کریں اور اس میں جو ہے پتلا پتلا کٹا ہوا پیاز ڈال لیں اور پیاز کو جو ہے آپ نے تھوڑا سا بھون لینا ہے گولڈن ہونے تک میرے جو ولوگز میں جب میری امی دیکھتی ہے نا تو پھر جب ہم کال پر اکثر بات کرتے تو وہ مجھے کہتی ہے تو میں پاس ایک ہی چمچہ ہے تو میں ایک ہی چمچہ استعمال کر دی کوئی اتنے چمچے تو میں نے ڈرار میں رکھے میں تو بھی کوئی دوسرا چمچہ بھی استعمال کر لیا کرو تو یہ امی آج میں نے دوسرا چمچہ استعمال کیا ہے دیکھ لیں آپ اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ثابت کالی مرچ اور تھوڑا سا زیرہ جو ہے وہ بھی پیاز میں ڈال لیں اور اس کو بھی جو ہے اچھی طریقے سے بھون لیں اور پھر جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے پیاز جب بھون جائے تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے تھوڑے سے خوشک مسالے ڈال دینا ہے اس میں میرے پاس جو ہے تھوڑے سی حلدی ہے لال مرچ ہے سوکھا دھنیا ہے اور نمک ہے بیسک مسالے ہیں جو ہر ہانڈی میں یوز ہوتے ہیں وہی ڈال لیں اور پھر جو ہے ان مسالوں کو بھی آپ تھوڑا سا بھون لیں تاکہ مسالے کا جو کچھا ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر آپ نے پیاز کو جو ہے بہت گولنی کرنا اور یہاں میں نے تھوڑا سا چکن دک کا مسالہ لیا ہے یہ گھٹلی گھٹلی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ یوز کھلاوا پیکٹ تھا تو اس وجہ سے نمی کی وجہ سے یہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ گلٹی گلٹی سی بنی ہوئی تھی آپ ٹیماتر ڈال لیں تقریباً دو عدد اور اس میں جو ہے ایک ادھ گھونٹ پانی کا ڈال کے آپ نے ٹیماتر کو جو ہے وہ پکا لینا ہے جب تک یہ ڈیزولو نہ ہو جائے اچھے سے اس کے بعد تقریباً میرے پاس ایک بول کے قریب جو ہے وہ چکن ہے میرے خیال میں ہوگا یہ کوئی ہنڈرڈ گرامز تو ہوگا وہ ڈال لیں آپ اور پھر اس کے بعد جو ہے چکن کو آپ نے جو ہے وہ اچھی طریقے سے بھون لینا ہے یہ نہیں آپ نے بلکل کمپلیٹلی کوک نہیں کرنا ساکھ کے ساتھ کوک ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بس اتنا کر لینا ہے کہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے اوپر جو ہے ایک لیئر سی بن جائے وہ کچھا جو ہے شکل اس کی بدل کے تھوڑا سا وائٹش ہو جائے تو اس پوائنٹ پہ بلکل آپ کا چکن جو ہے بلکل ریڈی ہافیس میں ساگ ڈال سکتے ہیں یہ جو ہے ساگ میں نے رات کو ہی جو تھا اس کو تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کی بعد میں نے اس کو اس کنٹینر میں ڈال دیا اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بلینڈر جگ میں ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کی پیوری بنا لینی ہے تو چونکہ تٹلی کو بھی میرے ساتھ کیچن میں سارے کام کرنے ہیں تو اس ٹائم جو ہے میں ایک ہاتھ سے شوٹ نہیں کر پائی تو مجھے مجبورن تٹلی کو گود میں اٹھانا پڑا میں نے اس کو اٹھا کے اب جو ہے میں یہاں پہ جو ہے ساگ کو اچھے سے پیوری بنا کے بلینڈ کر لوں گی اگر بہت زیادہ تھک ہو تو آپ تھوڑا سب بے شک اس میں پانی ڈال لیں اور اس کا اچھے سے جو ہے اس کو بلینڈ کروا لیں اور بس پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ڈال دینا ہے اپنے چکن میں اور اس کو آپ نے پھر پکانا ہے ہوا ایسے تھا جب ہماری شادی تھی ابھی دو سال تو خیر ابھی نہیں ہوئے دو سال پہلے جب ہماری شادی تھی تو ہماری شادی میں پالک پنیر کی ڈش بنانی تھی تو وہ پتہ نہیں وہ جو دیگی تھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان سے جو ساگ تھا وہ نیچے لگ گیا تھا تو میں نے تو خیر چکا نہیں تھا کیونکہ اپنی شادی میں کون کھانا کھاتا ہے ایک تو بدائے میں بندے کو اتنا دکھ ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے دکھ بھی ہوتا ہے تو میں نے تو نہیں چکا تھا لیکن یہ سب بتا رہے تھے کہ اس میں جو تھا وہ جلے کا ٹیسٹ تھا تو یار دیکھو ایک تو بندے کا ساری زندگی کا ایک مین ایونٹ اور اوپر سے دے گی جو ہے آپ کا شادی کا کھانا بھی جلا دے تو مطلب بری بات ہے نا ایسی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے نگلک نہیں کرنا چاہیے نا ایسی چیزوں کو آپ کسی کے ساری زندگی کا ایونٹ جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں تو خیر جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے یہ اب ہو گیا ہے چکن اچھے سوری چکن نہیں ساگ جو ہے اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے اب جو ہے میں اس کو ڈال دوں گی چکن میں چکن بھی میرا اچھے سے بھن گیا ہے مسالہ جو ہے وہ بلکل خوشک ہو گیا ہے مسالہ نے تیل چھوڑ دیا ہے چکن کی اوپر ایک خوبصورت سی لیئر بھی آ گئی ہے اب جو ہے یہ ساگ جو ہے میں اب چکن میں ڈال دوں گی اور جو ساگ بلینڈر کے ساتھ لگا رہا تو آپ اس میں پانی ڈال کے اس کو کھنگال کے اور وہ پانی بھی جو ہے آپ نے اسی میں ڈال دینا ہے یہ کوئی بھی آخری ذرے تک بھی آپ کو جو ہے زائع نہیں کرنا سارا 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 ساگ جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کیونکہ کبھی کبھار ہی تو ہمیں ساگ کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں ساگ تو اب اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی اس کو کھنگالوں گی اور واپس سے ہانڈی میں ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں اچھے سے جو ہے مکس کر دوں گی مطلب مجھے سبزیاں کھانے کا بہت شوق ہے لیکن ساگ جو ہے مطلب وہ مجھے بہت زیادہ کچھ خاص پسند نہیں نا تو یہ پالک کا بھی ساگ تب مزے کا ہوتا ہے جب یا تو گوشت میں بنا ہو یا پھر چکن میں بنا ہو آلو شالو والے ساگ نہیں نا مجھے پسند اور اس کے علاوہ سرسو کا جو ساگ ہے وہ بھی جو پیاز میں پیاز میں نہیں سوری لیسن میں جو اس کا ترکہ لگا ہو وہ مزے کا ہوتا ہے باقی مجھے ایسا کوئی ساگ کھانے کا شوق نہیں ہے بس نہیں ہر ایک کی وہ ہوتا ہے نا باقی سبزیاں مجھے بہت پسند ہیں لیکن ساگ میں بہت زیادہ شوق سے نہیں کھاتی اب یہاں پہ میں نے تقریباً دو سے دو تین کھانے کے چمچ جو ہے میں نے اس میں ملائی کے ڈالے ہیں اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے آپ نے اگر کبھی ٹرائے نہیں کی ملائی ڈالنا تو ضرور ٹرائے کریں اور ابھی میں اس کو ڈھکن رکھ کے آپ نے اس کو بہت ٹائم یہ لے گا تقریباً پچیس سے تیس منٹ لے گا ہلکی آنچ پہ پکائیں اور سر ڈھک کر پکائیں کیونکہ ساگ بہت زیادہ چولا گندہ کر دیتا ہے تو ابھی یہاں بیس سے پچیس منٹ پکانے کے بعد میرا ساگ بلکل ریڈی ہے تیل چھوڑ دیا ہے اور بس اب یہ ریڈی ٹو سرف ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی بہت زیادہ آسان ہے لوگوں کی اور بھی بہت زیادہ ریسپیز ہوتی ہیں لیکن آپ چیک ضرور کریں ایک ٹرائے تو بنتا ہے چکن بھی اچھے سے گل گیا ہے اگلے ولوگ تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور سپورٹ کریں لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں خدا حافظ